ایم وائی کے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اکلوتے بیٹے نے اپنی جنت کو گھر سے نکال دیا یعنی کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا ماں در در کے دکے کھا رہی ہیں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی بیٹی کی طرف کہیں کہیں پر لیکن اپنے ہی بیٹے نے گھر سے نکال دیا ایسا کیوں کیا 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 وجہ بنی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت جایا کی ماں جی کیا کہیں گی کیوں نکال دیا بیٹے نے گھر سے بیٹا کہتا ہے میں اپنے جوگہ کمائے سکتا ہوں ماں باپ کو جوگہ نہیں کمائے سکتا میرے پاس اتنا کاروار نہیں ہے لیے زندہ ہے اس کا بیٹے کا مر گیا تین چالوں کا پھر آپ اکیلی تھی آپ کو نہیں پال سکتا آپ کا بیٹا میرے جوگہ بھی اس کا دور روٹی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کسی جوگہ نہیں کمانا میں خود اپنی جوگہ کماتا ہوں میں اپنے بی بی پالوں گا اپنے بچے پالوں گا ماں تو ماں کا رتبہ اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا میں اس کا دین نہیں دے سکتے آٹھ مہینے پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھائی ہمیں دنیا میں لے کر آئے دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہے تو پیدا ہونا ہے اور یہ سب ماں کرتی ہیں ماں ہے تو ہم ہیں ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دو مہینے ہو گئے میں بیمار پڑی ہوں کچھ پوچھنے بھی نہیں آئے مجھے کر دی لوگ کہتے ہیں اپنی ماں کو گھر لے کے آ تیرے امی کے طبیعت بہت حراب ہے کہتا ہے میرے لئے تو مر گئی ہوں وہ میرے ماں نہیں ہیں آپ لے کے آؤ اپنا گھر رکھو اس کو میں نے اپنا گھر میں نہیں بڑھوں دینا اس کو اس کا گھر نہیں ہے اپنے بیٹی کے پاسے مر جائے گی اتنے پیسے اس کمبخت کہوں کیا کہوں بدنصیب کہوں گا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ کو دو ٹائم کی روٹی کھلا سکے کپڑے آپ کیا پہنتی ہوں گی باقی آپ کا کتنا خرچہ ہوگا آپ کے سامنے یہ بچے آپ کے سامنے یہ ہے میں کیا کھاتی ہوں کیا بنتیں میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ماں باپ مر گئے بہن بھائی مر گئے میرے اکھلی جانے میں کہاں جا سکتی ہوں آپ کو تو بیٹے کی یاد آتی ہوگی آپ نے تو پالا ہے آپ کی تو اولاد ہے لگتے جھگر ہے آپ تو خود سمجھ دار ہو ماں کا دل تو بہت نازک ہوتا ہے ماں کا دل تو بہت نازک ہوتا ہے ماں کیا کر سکتی ہیں ماں خود مار نہیں سکتے جب اللہ کا حکم ہے کہ زبی میں ماروں گی نہ مگر اس نے مجھے مارنے سے بہتر حل کر دیا مار مار کے میرا پورا حل کر دیا دونوں جی مارتے ہیں اس کے بی بی میں مارتے ہیں مجھے اس کے سو سل بھی مارتے ہیں سالے بھی مارتے ہیں آگے اور سے نکال دیتی ہیں مجھے اتنی بیٹوں میں یہ لوگ ہیں یہ ان کا بیٹ میں دور نہ ہے جب ماں کا آگے بجے کوئی بھی نہیں ہے جن کے پیچے سائیں ہوتے ہیں ان کا در ہوتا میرا بچے یہ بات ہے اب آپ خود انساب کرو میرے ساتھ آپ بیٹا ہو نا میری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدائت دے گا مدد کرے گا انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا دیکھ رہے آپ کو اس ماں کے آنسو دیکھ لو اس ماں کی عمر دیکھ لو اب اس کی خدمت کرنے کے دن ہے اب جنت کمانے کے دن ہے اب خدمت کرو گے تو آگے چل کر تمہارے لیے بھی اچھا بنے گا اچھے راستے کھولیں گے اس کی دعائیں لے نہ کہ بدعائیں لے کتنا خرچہ ہے اس کا ماں کا کیا کپڑے پہنتی ہوگی کہ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا میں صرف اپنے بیوی بچوں کا کروں گا تو ماں کا کون کرے گا جس نے پیدا کیا وہ کہاں جائے گی وہ کس کے پاس جائے گی کس سے فریاد کرے گی کس کی آگے رونا روے گی تھانے جائے گی تو وہاں پر بھی انصاف نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے انصاف میں دوست دپا اندر پر آیا اس کو روائے آپ نے ہاں جی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھانہ اللہ سے کہتا ہے میرے کچھ نہیں لگتی ایسا حصہ سے مقابلہ کرتا ہو پولیس اللہ سے مقابلہ کرتا جھوٹ مارتا میرے ماں بہت بری ہے یہ بدنصیبی ہے میں اس کو بدنصیبی کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا بدنصیبی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ماں جنت اس کی سڑکوں پر دکھے کھا رہی ہے ظلیل ہو رہی ہے اور خود کمرے میں بیٹھا ہے خود مزے کر رہا ہے میں دو دفعہ کپڑا لینے گئی گھار پولیس بلا کے کہتا ہے اس کو لے جاؤ پولیس کے حوالے بھی کرنے کی کوشش کی ہاں جی وہ لوگ کہتا ہے آپ کا کیا لگتا ہے کیا تھا میرے ماں ہی لگتی ہے مگر یہ بہت گندی اسے لے جاؤ اٹھا کے ہماری گر میں نا موزرہ کرتی ہے میں زب گھر کپڑا لینے جاتی تھی میں موزرہ کرتی تھی آپ کو نظر آرہی ہے نا میں آپ کی ماں ہوں کتنی گندی باتیں ہیں بیٹا ماں کو کرتی بیٹا ماں کتنے کو سبر کر سکتی ہے میں ٹینچن لے لے لیکن مرن والی ہوگے بالکل اب میرا اندر بچے کچھ بھی نہیں رہا گردہ بڑا میرا فارق ہو چکا بیماریاں ہیں پریشانیاں تو ویسے انسان کو بیمار کر دیتے بیمار کر دیتے ایک میں پردے سی تھی آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ کہیں گی آپ اسے پس میرے انساب کا فیانسلہ کرو حق سچا کی حق سچے کی بیانسلہ کرنا آپ میرے بیٹا ہو آپ کے ہاتھ میں میری انساب ہے انشاءاللہ آپ کے لئے میں دعا مانگ سکتی ہوں ماں تو ابھی بھی دعا دے رہی ہے گھر سے نکالنے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کے لئے اچھا سوچ رہی ہے نہ کہ اس کے دل سے بدوائیں نہیں کر رہی ہے وہ چاہتی وہ اب بھی اس کے دل آپ دیکھیں اس کے دل میں کہ اب بھی درد رکھتی ہے بیٹے کے لئے صبح کسی سڑک پہ کھڑی تھی وہ جا رہا تھا مگر میں نے فیشہ سے اس کو دیکھا اس نے مجھے نہیں دیکھنا ماں کو دیکھا ہی نہیں نہیں دیکھتا ہو اتنا سخت ہو گیا اس کا دل اس کے بوٹی نے پتہ نہیں کیا کر دیا میرے بچے میں تو کچھ کہے بھی نہیں سکتی بوٹی نے کیا کیا ہوگا بوٹیاں نہیں کرتی بیٹے خود نہیں ٹھیک وہ کھچرا ہے کھچرا بندہ ہے وہ کھچے بنا کرتا ہاں مگر بوٹی تو ایسا کوئی دنیا میں جمع ہی نا وہ بھی تو ماں بنے گی نا اس کے بھی تو بچے ہوں گے وہ بھی باپ بنے گا آپ دیکھنا کیسے بڑی ہے اس کی میرے سے بھی عمر بہتا ہاں وہ خود ہی کر کے لائے ہو اب اس کا گھر ماں اولاد نہیں ہوگا یہ حالت ہے جی بدنصیبی ہے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ماں ظلیل ہو رہی ہے سڑکوں پر تو پھر وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اس کی راتیں کیسے گزرتی ہے وہ رات کو سوتا کیسے اس کو نیند کیسے آتی ہے تو یہ غور طلب باتیں ہیں لمحے فکریہ ہمارے معاشرے کے لیے کہ ایسی طلب تصویریں آپ تک آ رہی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے تو آج کے ایم وائی کے میں صرف اتنا ہی